بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں کل میں نے کوئٹا میں پی ڈی ایم کا جو آج جلسہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ تین حوالوں سے یہ جلسہ ایک خطرناک جلسہ ہے میں نے یہ تین حوالے تفصیلاں آپ کو بتائے تھے اور میں نے اپنے تھمنیل میں کل لکھا تھا انڈیا فنڈڈ اناثر متحرک آج صاف ہو گیا کہ جو باتیں میں نے کل آپ سے کین تھی وہ تینوں ہمیں اس جلسے میں نظر آئی ہیں کیسے یہ بڑی صاف بات ہے یہ بات میں آپ کے حوالے کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس جلسے میں ایک بار پھر اپوزیشن نے اپنی سیاست کے لیے عمران خان سے ان کو اقتدار سے محروم کیا جائے اقتدار لینے کے لیے عمران خان کو اس کھیل سے آؤٹ کرنے کے لیے جو سیاست کی ہے اس میں ملک کو ملکی مفاد کو پاکستان کی جو یکجہتی ہے اس کو بالائے تاق رکھ کر یہ ثابت کیا کہ وہ جو کہتے ہیں جنگ اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے وہ کیا ہے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جنگ اور سیاست میں جو کچھ ہو جائز ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ جائز ہے تو پہلا حوالہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا میں نے کہا تھا کہ نیکٹا نے کہا ہے اور یہ سب ہی بات کر رہے تھے کہ اس میں دہشتگردی ہو سکتی ہے اس موقع پر اور ملک کے مختلف شہروں میں خاص طور پر کوئٹا میں پشاور میں دہشتگردی کے خطشات موجود ہیں تو یہ خطشات جو تھے یہ درست ثابت ہوئے اور کوئٹا میں ہزار گنجی کے علاقے میں دھماکہ ہوا اس دھماکے میں دو افراد جانباک ہوئے سات افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں اور پورے شہر میں جو سکیورٹی تھی ان خطشات کی بنا پر وہ بہت ٹائٹ تھی بڑی تعداد میں اہلکار اس سکیورٹی کی جو ڈیوٹی تھے وہ انجام دے رہے تھے اور جو فیلڈ میں تھے وہ تو تھے لیکن اس کے علاوہ سٹینڈ بائی پر بہت بڑی تعداد میں اہلکار تھے اس کی سرویلنس بہت بڑے پیمانے پر کی جا رہی تھی سکیورٹی ادارے پڑے زبردست انداز میں اس سچویشن کے لیے ہائی الیرڈ پر تھے تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقعی کو روکا جا سکے اور آج جو ہے وہ کوئٹا میں بہت بہت ٹینشن کی صورتحال تھی جس سے نمٹا گیا ہے اور پھر بھی یہ واقعہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ ان لوگوں کو پاک فوج پر تنقید کرنی ہے پاک فوج کو نشانہ بنانا ہے پاک فوج پر چڑھائی کرنی ہے سیکیورٹی انہیں چاہیے پاک فوج سے چاہیے انہیں داروں سے چاہیے انہیں حکومت پر تنقید کرنی ہے عمران خان کو سیلیکٹڈ کہنا ہے فوج کو سیلیکٹر کہنا ہے انہیں مسلسل اس حکومت پر تنقید کرنی ہے جالی حکومت کہنا ہے اس حکومت سے بات نہیں ہو سکتی یہ حکومت نا اہل ہے لیکن سیکیورٹی اسی حکومت سے لوگوں کو چاہیے اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر لیجٹمیٹ حکومت بن جاتی ہے پھر دوسرا حوالہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلوچستان کی اپنی ایک صورتحال ہے وہاں جو شدت پسند تنظیمیں بلکہ بعض تنظیمیں تو جو ہے وہ الہدگی پسند تنظیمیں ہیں یہ متحرک ہیں ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہیں ان کو باہر سے دنیا بھر کے سامنے رکھ چکا ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہم نے چار پانچ سال پہلے گرفتار بھی کیا تھا اسا تو وہ ہماری تحویل میں ہے اور اسی کلبھوشن یادو نے بہت ساری چیزیں ایڈمیٹ بھی کی تھیں بھارت مسلسل پاکستان کا امن برباد کرنے کے لیے ایکٹیو ہے یہ بات بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپنے مو سے کہتا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف پر اندسٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں اندسٹ کیا بلوچستان میں ہماری لوگ ہیں ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کو لاجسٹکس پر اہم کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے ہمیشہ دیکھی اور بلوچستان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں آج جو بلوچستان کے حوالے سے انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے وہ زبان آج اس جلسے میں بولی گئی اور یہاں اویس نورانی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں بلوچستان آزاد ریاست ہو یہ جملہ ان کے مو سے یہاں پر ادا ہوا اور پھر انہوں نے بلوچستان کے حالات کی بات کرتے ہوئے جو چیزیں کہیں ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر اس پر بڑا شدید ردعمل بھی آیا ہے پھر میں نے آپ سے ارس کے تھا تیسرا حوالہ تیسرا حوالہ جو ہے اس میں آپ دیکھئے کہ انڈیا فنڈیڈا ناصر متحرک میں نے آپ سے یہ بات کی تھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں گزشتا کچھ عرصے میں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں ایک بار پھر جیسے پاکستان سٹرانگ ایکسچینج پر حملہ ہوا تھا کراچی میں اور ساتھ میں کراچی میں چائنیز کانسلیٹ پر اٹیک ہوا تھا یہ بڑے اٹیک تھے اور انہی بڑے اٹیک میں بھارت ملوث تھا اس بات کے ثبوت پاکستان نے دیا ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھارت کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں یہ دنیا کے سامنے رکھا ہے اور پاکستان اس بارے میں صرف پاکستان ہی نہیں اقوام متحدہ اس بارے میں بات کر چکی ہے اور یہ بات مسلمہ حقیقت ہے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے چائنیز کانسلیٹ پر حملہ کیا تھا ان کا ایک بڑا ساتھی بھارت میں موجود تھا وہ بستر پر علاج کیلئے نظر آ رہا تھا تو ایسے لیمینٹس موجود ہیں بھارت میں موجود ہیں جو حملہ ہوا تھا چائنیز کانسلیٹ پر نومبر دوہزار اٹھارہ میں اس حملے میں اس حملے میں جو شخص ملوث تھا وہ شخص آج اس جلسے میں ہمیں اپنی تصویر کی صورت میں نظر آیا یہ تصویر ایک بچی کے ہاتھ میں تھی مریم نواز نے اس کے خاندان کے لوگوں سے ملاقات کی یہ بچی وہاں بیٹھی ہوئی تھی مریم نواز کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی پورا میڈیا کور کر رہا تھا بھارت کا میڈیا اس کو کور کر رہا تھا وہاں پر اس کو کوریج دی جارہی تھی اور وہاں پر یہ پکچر پینٹ ہو رہی تھی کہ پاکستان کے جو فوجی ہیں پاکستان کی جو فوج ہے وہ بلوچستان میں جو حالات پیدا کرتی ہے ان کی وجہ سے آج بلوچستان کے لوگ ان لوگوں کی جانب دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا اپنا مسیحہ قرار دے رہے ہیں اور ان سے اپنی بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی سیچویشن ہے یہ بھارتی میڈیا بتا رہا تھا مریم نواز کے لیفٹ ہینڈ پر جو بچی بیٹھی ہوئی تھی راشد بروہی کی تصویر لے کر یہ راشد بروہی کون ہے یہ راشد بروہی وہ ہے جسے یہاں اس جلسے میں بتایا جارہا تھا دنیا کو کہ یہ لاپتہ گمشدہ افراد میں شامل ہے یہ شارجہ سے گرفتار ہوا تھا مریم بی بی کو چاہیے تھا پتا کرتی ہیں یا پھر ان لوگوں کو سب پتا ہے یہ جانبوچ کر بھارت کا جو بیانیاں ہے عمران خان کی حکومت پاک فوج کے خلاف یہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں وہ راشد بروہی جو شارجہ سے گرفتار ہوا تھا گرفتار کر کے پاکستان لائے گیا اس راشد بروہی کی بچی یہاں پر موجود تھی اور یہاں پر جو ہے یہ لوگ یہ بھول گئے کہ اس شخص کے بارے میں ہمارے اپنے اداروں نے یہ بتایا ایڈیشنل آئی جی عبداللہ شیخ صاحب نے کہ کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی معلومات کی بنا پر یہ شارجہ میں گرفتار ہوا تھا اور اس کے بارے میں بتا چلا کہ اس کے چار بینک اکاؤنٹس میں نو لاکھ روپے ٹرانسفر کیے گئے اس نے یہ نو لاکھ روپے پانچ لوگوں میں بانٹے اور پھر مختلف ملکوں سے اس کے رابطے تھے یہ بھی ثابت ہوا اور یہ شخص جو ہے چائنیز کانسلیٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس کا مرکزی سہولتکار تھا اس حملے میں دو شہادتیں ہوئی تھیں تین دہشدگرد پھکانے لگائے گئے تھے آج اس کی جو تصویر تھی وہ مریم نواز کے ہمیں لیفٹ ہینڈ پر نظر آ رہی تھی چیک کرنا چاہیے ان لوگوں نے کیا چیک کیا ان لوگوں نے یہ چیک کیا کہ یہ گمشدہ افراد کے بھیس میں ایسے ایلیمنٹس موجود تھے یعنی یہ خبر تھی کہ یہ ایلیمنٹس موجود ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ آنکھیں بند کی یہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ایک پکچر پینٹ کر رہے ہیں اور اس وقت یہ پکچر جو ہے وہ ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر جنرل فیض حمید پر بات کی اور وہ انہوں نے جنرل فیض حمید پر بات کرتے ہوئے پھر الزامات لگائے میاں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ ایک جج کے گھر گئے تھے یہ تمام باتیں بارے میں ایک بچی آخر میں کہتی کہ ببلو تمہارا سابن سلو ہے تو میاں نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کچھ سابن سلو ہونے کا مسئلہ ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں واقعی ببلو کا سابن سلو ہے میاں نواز شریف صاحب یہ بھول گئیں کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب پر جب یہ الزام لگاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب آپ نے الیکشن سے پہلے آپ نے الیکشن سے پہلے لوگ توڑے تھے اور شامل کروائے تھے پی ٹی آئے میں جنرل قمر جعبید باجو صاحب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی یہ تمام الزامات اور مختلف الزامات جو ان کے ایک لمبی تفصیل ہے یہ لوگ لگا رہے وہ الزامات بہت پہلے کے ہیں اس کے بعد انہوں نے لائن میں لگ کر ووڑ دیا ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو انہوں نے لائن میں لگ کر ووڑ دیا ہے اس لیے کہ انہیں ڈیل چاہیے تھی دیل نہیں ملی ہے اس لیے اب یہ تمام چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں پھر مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج جو بھارت کی زمان ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بولی مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس سے پہلے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جب اپنا موقف دیتے ہیں تو اس موقف میں وہ اپنا ریشنیل یہ دے رہے تھے کہ اگر ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی سوا بنا دیں گے بلاول یہ زبان گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کر بولنے مولانا سے بلکل مختلف وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم بنا دیں گے تو پھر ہم کشمیر پر جو اس کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا معاملہ ہے اقوام متحدہ میں آلوی فورمز پر بات کیسے کریں گے دنیا کے سامنے بات کیسے رکھیں گے آج مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا ہے ہم گلگت بلتستان پر قبضہ کر لیں گے تو ہم کیا کریں گے یہ گلگت بلتستان پر قبضے کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے قومی رہنماء ہیں یہ کشمیر کمیٹی کے برسہ برس چیئرمن رہے ہیں یہ کونسی زبان ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ سیاست کے چکر میں جو قوم کا جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے جو پاکستان کی پالیسی ہے اس سے بھی انحراف کر گئے ہیں یہ ہمارے قومی رہنماء ہیں یہ ہمارے قومی لیڈرز ہیں ادنان عدل صاحب ہیں ہمارے سینئے صاحب ہیں بڑے سینئے صاحب ہیں پاکستان کے اور اس وقت وہ سما ٹی وی سے وابستہ ہیں وہ بڑا کھل کر اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں ادنان عدل صاحب نے دو باتیں بڑی ٹکا کے بڑی صاف بڑی اچھے انداز میں کی ہیں میں وہ دونوں باتیں بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں ادنان عدل صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل آسم سلیم باجوا نے ہماری حکومت گرائی تھی بلوجستان میں حکومت گری تھی اور ہمارے سنوالل صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے ان کی حکومت گری تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیفٹ رائٹ دیکھیں نا مریم نواز شریف صاحبہ میاں نواز شریف صاحب اپنے لیفٹ رائٹ دیکھیں انہیں اپنی سوال کا جواب بلے گا آپ کی جب حکومت گری تھی تو آپ چیک کریں نا آپ کو نظر آئے گا کہ جو اختر مہنگل ہیں جو آج آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ اس حکومت کو گرانے والوں میں شامل تھے ان کے لوگوں کے اس درخواست پر دستقت تھے پھر آپ چیک کریں آپ کے جو مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں ان کے لوگوں کے وہاں پر دستقت تھے آپ کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کے لوگوں نے وہ حکومت گرائی تھی آپ کے ساتھ جو آج مندو خیل صاحب آ کر ملے یہ مندو خیل صاحب اس حکومت کو گرانے میں شامل تھے تو آپ یہ تمام چیزیں چیک کریں آپ کو جواب مل جائے گا آپ کو یہ دشنام ترازی کہاں کرنی ہے میں نہیں زبان استعمال کرتا کہ آپ کو یہ گالی کہاں دینی ہے لیکن آپ کو یہ دشنام ترازی کہاں کرنی ہے آپ کو اس کا صحیح جواب ملے گا آپ اس کی دریکشن ٹھیک کیجئے اور وہاں دیجئے گے بجائے اس کے کہ آپ یہ افاجے پاکستان کو دیں پاکستان کے جنرلز کو دیں پاکستان کی فوج کو دیں جہاں یہ آپ کو دینی ہے وہاں دیجئے آپ اپنی ناکامی کا غصہ یہاں اتارنیں عدنان عزل صاحب نے دوسری بات اور کی ہے کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی مسلم لیگ نون کا فوکس تھا سینٹرل پنجاب لاہور فوکس تھا گجرہ والا فوکس تھا سینٹرل پنجاب کے شہر فوکس تھے سینٹرل پنجاب میں مسلم لیگ نون نے بڑی ٹکا کے کامیابی حاصل کی ہے دھاندلی ہوئی ہوتی تو جہاں آپ سب سے مضبوط تھے آپ کو وہاں سے فارغ کیا جاتا لیکن دھاندلی نہیں ہوئی تھی جہاں آپ مضبوط نہیں تھے وہاں سے آپ ہار گئے جہاں آپ مضبوط تھے وہاں سے آپ جیت گئے جہاں آپ نے پیسہ لگایا تھا لوگوں کو کام کر کے دیا تھا وہاں سے آپ کو کامیابی ملی ہے اب یہ لوگ اپنی جلسوں کا سلسل آگے بڑھائیں گے کرونا کی بھی وبا بڑھ رہی ہے دہشتگردی کے خطشات بڑھیں آج ہم نے اس خطشے کی ایک شکل دیکھ لی ہے انہیں اپنے فیصلوں پر نظر سانی کی ضرورت ہے اور فیصلوں پر نظر سانی کریں نہ کریں انہیں اپنی حکمت عملی اپنی تقاریر اپنی تقاریر کے مطن پر نظر سانی کی ہر صورت میں ضرورت ہے ورنہ بینقاب ہوتے ہوتے ان کے ساتھ کچھ بہت برا ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون پر میاں نواز شریف جس طرح کی تقاریر کر رہی ہیں اس میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کسی بھی وقت مکمل پابندی لگ سکتی ہے اسی لیے مسلم لیگ نون کے ٹیئر ون کے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کم از کم دو رہنما اس وقت اس بیانیے سے میاں نواز شریف کے مکمل اختلاف کا اظہار کر چکے ہیں وہ زبان کھولنے کی حمد پبلک میں میڈیا پر نہیں کر پا رہے لیکن مکمل اختلاف کا اظہار ضرور کر چکے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوگ میں